بسم اللہ الرحمن الرحیم 34th lecture میں آج ہم نے یہ 33 کا پہلا پورشن یوسی کا بھی ہے جو 3rd پارٹ تھا لیکچر کا یوسی کا بھی پارٹ ہے اس میں ہم نے uses of aluminium سٹیڈی کرنے aluminium کا پہلا استعمال یہ transport industry میں استعمال ہوتا ہے چیزیں بنانے کے لیے کیوں کیونکہ یہ light metal ہے بہت ہی healthy metal ہے aluminium کے cycles بنائے جاتے ہیں aluminium کی بہت سارے vehicle کے parts بنائے جاتے ہیں کیونکہ یہ hulka ہے اور یہ تقریباً تین گناہ iron سے hulka ہے کام dense ہے iron سے اس کی tensile سے trend بہت اچھی ہے tensile سے trend بہت اچھی ہے اسی وجہ سے یہ extensively use ہوتا ہے industries کے اندر construction کے اندر aircraft کی چیزیں بنانے کے لیے ships اور cars ان کے کچھ parts design کرنے کے لیے لیکن جو ships کے نیچے والے portion ہے اس کو آپ نہیں استعمال کر سکتے کیونکہ aluminium جو ہے یہ salt solution کے ساتھ react کر جاتے ہیں اوپر والے part بنائے جا سکتے ہیں جن کا پانی کے ساتھ interaction نہیں ہونا سمندر کے پانی کے ساتھ اس کے بعد یہ اچھے conductor ہے heat کے اور electricity کے اسی لیے یہ استعمال ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں بنانے کے لیے electricity equipment بنانے کے لیے یا وہ چیزیں بنانے کے لیے جہاں پہ heat کا flow درکار ہو heavy duty جو cables بنائے جاتی ہیں heavy duty بڑی بڑی جو cables بنائے جاتی ہیں وہ بھی aluminium metal سے بنائے جاتی ہیں پھر اس کے علاوہ aluminium جو ہے یہ refractor اچھا ہے یہ absorb کم کرتا ہے radiate زیادہ کرتا ہے energy کو light energy کو زیادہ radiate کرتا ہے یہ ہی وجہ ہے کہ aluminium جو ہے اس سے insulator کا بھی کام لیا جاتا ہے اور اسے as a insulator بہت ساری جگہ استعمال کرتے ہیں یہ navigation equipment میں استعمال ہوتا ہے جیسا کہ radar systems وغیرہ میں جو سمت کا پتہ لگاتے ہیں ان تمام میں یہ navigate کروانے کے لیے استعمال ہوتی ہے metal کیونکہ یہ non magnetic ہے اس کے اوپر magnet کا کوئی اثر نہیں ہے پھر اس کے علاوہ یہ بہت اچھی reducing agent کا کام کرتے ہیں reducing agent کا کام کسی اگلی چیز کو reduce کروا دینا یعنی اس سے oxygen کو لے کے جیسا کہ ہم نے پڑا تھا کہ molten جو ہمارے بات metals ہیں ان کے اندر اگر کئی oxygen کے bubbles ہیں تو ان کو ختم کروانے کے لیے ہم aluminium کو استعمال کرتے ہیں aluminium اچھا reducing agent ہونے کا مطلب یہ خود oxidize ہو جاتا ہے اگلے کو reduce کروا دیتا ہے بہت اچھا reducing agent ہے یہی وجہ ہے کہ یہ بہت سارے chemical reactions کے اندر اور steel industry کے اندر استعمال ہوتا ہے یہ non-toxic ہے اس سے بہت سارے برتن بنائے جاتے ہیں جیسا کہ breathing industry کے اندر tin packs کے اندر جو tin packs ہیں tin کے علاوہ aluminium کے بھی metals containers بنائے جاتے ہیں aluminium کے containers بنائے جاتے ہیں جس کے اندر packaging package کی ہوئی جو خوراک ہے اس کو store کیا جاتا ہے کیونکہ یہ non-toxic ہے پھر اس سے بہت ساری alloys بنائے جاتی ہیں copper سے aluminium کی alloy magnesium سے aluminium کی alloy nickel سے zinc سے بہت سارے برتن بنانے کے لئے استعمال ہوتا ہے cooking utensils کے لئے استعمال ہوتا ہے window کے frames بنائے جاتے ہیں kitchen foil جو kitchen کے اندر foils استعمال ہوتے ہیں وہ بھی aluminium کے جو foils استعمال کرتے ہیں باریک سی پرت ہوتی ہے cooking میں wide range ہے اس کے استعمال کی پھر اس کے علاوہ milk اور باقی petrol جو ہیں ان کے لئے یہ storage tank کا کام کرتا ہے کیونکہ یہ اچھا reflector ہے روشنی کو radiate زیادہ کرتا ہے یا انرجی کو radiate زیادہ کرتا ہے absorb کم کرتا ہے جس کی وجہ سے دود اور جو petrol رول وغیرہ ان کو store کیا جاتا ہے تاکہ انرجی کم سے کم جذب کرے اور ان کی kinetik انرجی کم رکھ سکے یہ بہت important ہے uses کبھی کبھ جار نمبر کبھی کبھ کبھ ہی دو نمبر کے question میں استعمال ہوتے ہیں پھر اس کے بعد group 4 جس میں 4 A کے اندر کاربن سیلیکون جرمینیم ٹن اور لیڈ اس کو ٹن بھی پڑھتے ہیں اور اس کی اوکسیڈیشن سٹیٹ پلس 2 بھی ہے پلس 4 بھی ہے جسے سٹین نس اور سٹین نک کے نام سے بھی جانتے ہیں اینی ہو فیلحال انیشل باتیں ڈسکس کرتے ہیں کاربن اٹومک نمبر چھے ہیں الیکٹرونی کانفیگریشن اگر آپ دیکھیں ہیلیم کی الیکٹرونی کانفیگریشن 1 اس 2 ہے تو ہیلیم میں نے لکھ دیا یہ پہلے بھی آپ کو سکھائی ہے ترتیب ہیلیم کے بعد 2 اس کے بعد آ جائے گا نیون نیون دس الیکٹرون لے جائے باقی رہ گے چار 3 اس 2 پھر اس کے بعد جرمینیم کے لیے ٹوٹر الیکٹرون 32 آرگان 18 لے گیا یہ باقی باقی 3 d10 4 s2 4 p2 یہ باتیں ہم نے ساری سیکھی ہوئی ہیں پھر اس کے بعد کرپٹون آرگان 18 کے ساتھ اور یہ کرپٹون ہے یہ مزید الیکٹرونی کانفیگریشن پھر 4 d10 5 s2 5 p2 پھر جب چوتھے میں جاتے ہیں تو 3 d بھی successively fill ہوتا ہے تو 3 d10 باقی 4 s2 4 p2 پھر 3 d کے بعد 4 d 4 d10 5 s2 5 p2 جب آپ 6 بیرونی outermost electron جب 6 میں shell میں ہوں تب آپ کو ایک اور کام کرنا پڑتا 4 f کو بھی فل کروانا پڑتا ہے یہ last lectures میں آپ کو سکھا چکا ہوں 4 f 14 5 d 10 پھر 6 s2 6 p 6 sorry 6 p2 تو یہ electronic configuration ہے جو helium neon organ krypton اور xenon سے relate کر آپ آسانی سے لکھ سکتے 2 s2 2 p2 3 s2 3 p2 ٹھیک ہے یہ 4 s2 4 p2 سے پہلے آپ نے کیا fill کرنا ہے 3 d 10 پھر 5 s2 5 p2 سے پیچھے 4 d 10 پھر 6 کی بات ہے 6 سے 5 d 10 تو fill ہو نہیں ہے 7 4 f 14 b آپ نے fill کرنا ہے تو یہ اس کی basic electronic configuration لیکن جب آپ carbon سے lead تک جاتے ہیں то electronic configuration کے ساتھ electronic configuration تو same ہے لیکن properties بہت بجل جاتی ہیں آپ نے پڑھا تھا کہ جب آپ کسی group کے اندر move کرتے ہیں from higher to the lower group carbon silicon germanium 10 or lead اوپر electro negative character زیادہ ہوتا ہے نیچے کی طرف electro positive character بڑھتا چلا جاتا ہے اور اوپر والے کسی بھی group کے ایک پہلے member کا character بہت ہی different ہوتا ہے باقی تمام members سے electronic configuration same but there is a huge difference of the properties between the carbon and lead تو carbon اور lead کی properties میں بہت زیادہ فرق ہے کیونکہ group جس میں سب سے پہلی property ہے self linking جس ہم catenation بھی کہتے ہیں catenation کی property catenation کی property self linking capacity کبھی آپ نے پڑھا تھا کہ carbon behavior بہت different ہے carbon different compound bناتا aliphatic aromatic bناتا long chain compound iso new bناتا normal bناتا تو یہ جو fourth elements ہیں ان کی بہترین property catenation کی ہے اگر آپ ان کے nature of oxides کو دیکھیں تو carbon اور silicon ہیں اس کے oxide ہیں acidic اگر آپ نے چیک کرنا ہوں کہ oxide acidic ہے تو پانی میں dissolve کر دیکھتے ہیں تو carbon اور silicon کے oxide like CO2 dissolve in water سیکھ چکے ہیں H2 CO3 carbonic acid بنتا ہے جو کہ کیا ایک weak acid carbon اور silicon کے oxide ہیں acidic باقی germanium tin اور lead کے oxide M4 teric ہے carbon اور silicon acidic is کے لابہ جو باقی 3 ان کے کیسے ہیں M4 teric جو acidic بھی ہیں basic بھی ہیں اس کے بعد اگر nature of bonding کو discuss کریں تو carbon اور silicon بناتے ان کے oxide acidic ہے hydride بناتے colorides بناتے تو ان کی bonding جو carbon اور silicon جو ہمارے پاس bonding ہے یہ بہت ہی covalent کریکٹر رکھنے والی ہیں اس کے بعد جب carbon silicon german tin اور lead تک جاتے ہیں لیکن shell بڑھنے کی وجہ سے electro positive کریکٹر بھی بڑھ جاتا ہے اور electron covalent compound اور جو باقی ہیں وہ amphoteric compound along with their amphoteric oxide اگر آپ electro positivity کو discuss کریں تو جو electro positivity ہے وہ ہمیشہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ down the group move کرتی ہے carbon silicon german tin and lead تک جاتے جاتے آپ کو پتا ہے کہ electro positive character بڑھ جاتا ہے کیوں کیونکہ جیسے جیسے atom کا size بڑھے گا atom کا size بڑھنے سے کیا ہوتا ہے electron کو lose کرنا آسان ہے electron کو lose کرنا جتنا آسان ہو electro positive character اتنا زیادہ ہوتا ہے یا ایک most important point carbon silicon اور germinium یہ بنیادی طور پر اپنے چاروں valence electron استعمال کر لیتی اور ان کی جو زیادہ در valence ہے وہ tetra ہے چار valence رکھنے وادی چاروں electron استعمال کرتی valence electron لیکن جو tin اور lead ہیں s n tin اور p b جو lead ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ اپنے اپنی دو valence استعمال کریں دو electron استعمال کریں تو یہ اور compound بناتے ہیں چار electron استعمال کریں تو یہ اور بناتے ہیں اسی لیے ان کو satanic اور satanus satanus اور satanic sta double n ic satanic sta double n us satanus دو طرح کے compound بناتے ہیں اور اگر تو یہ اپنے چاروں کے چاروں چاروں کے چاروں electron استعمال کر لیں تب یہ کیا بنائیں گے جب چاروں کے چاروں استعمال کر لیں تو یہ بناتے ہیں stanic اور جب یہ دو استعمال کریں تو بناتے ہیں stannus اسی طرح lead ہے lead کو pb سے pulumbic اور pulumbus بھی پڑھتے ہیں pulumbic اور pulumbus چار electron اس کے استعمال ہوگے تو pulumbic ایک بن جائے گا اور دو electron کے اپنی استعمال کرے تو یہ کیا بنتا ہے pulumbus یہ اس بنتا ہے pulumbic اور pulumbus اسی طرح stannus اور stannic چار ہوگے استعمال تو stannic دو استعمال ہوئے تو ایسا ہوتا کیوں ہے آپ نے کبھی last lecture میں inert پیر ایفیکٹ میں نے آپ کو سٹڈی کروایا تھا electronic configuration کے اوپر آئیں اگر آپ کو یاد ہو میں نے آپ کو shielding پڑھائی تھی electronic configuration 2s to 2p2 3s 2 3p2 4s 2 4p2 5s 2 5 2 6 2 6 2 2 2 3 ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتا چکا ہوں کہ s کی shielding کیسی ہے p کی shielding کیسی ہے d کی shielding کیسی ہے f کی shielding کیسی تو یہ باتیں بار بار discuss نہیں ہوں گی carbon silicon اور germanium یہ اپنے 4 electron s میں سے 2 نکال لیتی ہیں p میں سے 2 s میں سے 2 p میں سے 2 s میں سے 2 p میں 2 2 دو تو جس کی وجہ سے یہ اپنے electron 4 استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے tetravalency show کرواتے ہیں لیکن جو نیچے والے 2 ہیں یہ اپنے 2 electron بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ والے یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ اگر یہ استعمال ہو گئے تو پھر to valency 4 اپنے electron کو دے دے لیکن اگر اس s کی shielding اچھی نہیں ہے یہ strongly attract ہو رہا ہے نیچلس سے تو یہ اپنے s کے electron نہیں دے سکتا بھی نہیں بھی دے سکتا اگر یہ دے دے تو یہ کیا کر سکتا ہے اپنی valency کو 4 satisfy کر سکتا ہے اور اگر یہ نہ سب سے کام energy s پھر p پھر d پھر f سب سے آسان electron نکال f اس سے تھوڑا مشکل d اس سے تھوڑا مشکل p اس سے تھوڑا مشکل s میں سے electron نکال پھر اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ان میں سے electron نکالنے سے پہلے اس کی shielding کیسی ہے اگر تو s میں سے electron نکالنے ہے اس کی shielding کافی اچھی ہے یعنی کہ s کے electron ان کے درمیان میں کافی فاصلہ یا ان کے درمیان میں s sub shell یا p sub shell میں نے بتایا تھا s اور p کی shielding effective ہے d اور f کی shielding پور ہے تو یہ depend کرے گا کہ جس میں سے آپ electron s میں سے نکال چاہتے ہیں n plus l rule کے مطابق اس کے پیچھے والا sub shell کون سا ہے اگر تو اسے پیچھے والا s اور p ہے تو electron نکال نکال آسان ہے کیوں کیوں کہ s اور p اگر درمیان میں آگئے تو nuclear attraction کم ہو جائے گی جب nuclear attraction کم ہو جائے گی تو electron کو نکالنا آسان ہو جائے گا یہ آپ کو میں نے کبھی سکھایا تھا inert pair effect اسے کہتے ہیں لیکن اگر بیرونی s کی shielding کروا رہے ہیں d اور f ان کی تو shielding بہت پور ہے یہ کیا کریں گے اگر آپ structure میں دیکھیں تو d کا ہے وہ بڑھا complex structure ہے کبھی آپ نے بنایا تھا ایک دو تین چار پانچ کے ساتھ اور یہاں سے یہ جو structure ہے اس کے اندر بہت سارے gaps ہیں جس کی وجہ سے جو nuclear attraction کی line of forces ہیں یہ باہر والے electron کو easily attract کر سکتی ہیں لیکن جو s ہے وہ spherically symmetrical ہے size بہت چھوٹا ہے جس کی وجہ سے ملتی ہے shielding ملتی ہے اچھی shielding ملتی ہے جب shielding اچھی مل گئے attraction کم ہوگی attraction کم ہوگی اس electron کو نکالنا آسان لیکن اگر n plus l rule کے مطابق باہر والے کسی electrons کو shielding کر رہے ہیں d اور f تو d اور f کیا کرتے ہیں nuclear line of forces کو اتنا hinder نہیں روک ایسی effect کو کہتے ہیں inert pair effect اگر تو inert pair effect آ گیا یعنی electron lose کرنا مشکل ہے پھر p میں سے 2 نکل جائیں s نہیں نکل یہاں بھی ایسی ہے ایسی آپ نے یاد رکھنا ہے 2 oxidation state بھی 4 دو electron دے کے بھی کام چلاتا ہے 4 دے کے بھی ٹھیک ہے 2 دے کے چلایا تو satanus 4 دے کے اپنا کام چلایا تو stanic 2 دے کے چلایا تو pulumbus 4 دے کے چلایا تو pulumbic ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ نیکس لیکچر میں کچھ ان کے جو common properties ہیں group 4 تیک ہی اس لیکچر میں ختم ہو جائیں ایکسرسائز دیکھیں گے اگر ضرورت پڑی تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ جو 36 لیکچر ہوگا وہ انشاءاللہ ہم کلاس میں ڈلیدر کریں اللہ حافظ